بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم دوستو آج چودہ اپریل دو ہزار تئیس فرائیڈے ہے اس ویڈیو میں ہم انیسز کریں گے فارکس مارکٹ کے تمام امپورٹنٹ سپیرز کا جس میں گولڈ، پوڈ آئل، نیچرل گیس، سلور، یورو، یو ایش ڈی، جی بی پی، یو ایش ڈی اور آخر میں انیسز کو بھی دیکھیں گے دوستو اگر کل کی صورتحال ڈسکس کریں ہم گولڈ کی تو گولڈ مارکٹ بہت زیادہ بلش ہوئی اور اس نے 2048، 2048 یعنی کہ 2048 کو ٹاچ کیا ٹاچ کرنے کے بعد تھوڑی بہت کوریکشن ترنے ڈاؤن آئی 2031 تک، 2031 سے ٹکرا کے اب دوبارہ اپ ہو رہی ہے اور اس وقت کرنٹ پرائز 2043، 2043 ہے آج ہماری ٹریڈنگ سٹیٹیجی گولڈ کے اوپر کیا ہونی چاہیے اور فردر فوریکس پیرز کے اوپر کیا ہماری ٹریڈنگ سٹیٹیجی ہونی چاہیے یہ ہم بعد میں ڈسکس کریں گے پہلے ہم آج کی نیور دیکھ لیتے ہیں، فنڈامنٹل ڈیٹا دیکھ لیتے ہیں جی دوستو ہمارا واتس ایپ گروپ بھی ہے جس کا لنک ڈسکریپشن میں موجود ہے آپ ہمارا واتس ایپ گروپ جائن کر سکتے ہیں جس میں ٹریڈنگ سے ریلیٹڈ آپ کو گائیڈنس پروائیڈ کی جائے گی چودہ اپریل فرائیڈے کا اگر ہم ڈیٹا دیکھیں تو ہائی امپیکٹ یو ایس ڈی سے ریلیٹڈ دو نیور جو آپ کو نظر آ رہی ہیں یہ پاکستانی وقت کے مطابق ساڑھے پانچ بجے آئیں گی صحیح ہو گیا جی اور ایک میڈیم ایمپیکٹ نیوز ایف او ایم سی ممبر کی سپیچ ہے پونے چھے بجے پانچ پینٹالیس پہ آئے گی اسی طرح رات سات بجے پاکستانی وقت کے مطابق ایک ہائے اور ایک میڈیم ایمپیکٹ نیوز آئے گی ان ٹائمنگز میں ہمیں پہلی بات تو یہ ہے کہ ٹریڈ نہیں کرنی چاہیے اور اگر آپ نے ٹریڈنگ کرنی ہے تو سٹاپ لاؤس ضرور یوز کریں جی روستو ایف ایکس ٹریٹ کو دیکھ لیتے ہیں فور ایکس ٹریٹ پہ یہاں پہ بتا رہے ہیں گولڈ پرائی فور کاسٹ ایکس ایو یو ایش دی آئی فریش ریکارڈ ہائے آن سوفٹر یونائٹڈ سٹیٹ انفلیشن کل جو ڈیٹا آیا اس نے یہ ظاہر کیا کہ امریکہ میں مہنگائی کم ہوئی ہے انفلیشن کام ہوئی ہے جس کا مطلب یہ ہے کہ اب امریکہ کو انٹرسٹ ریٹ انکریز کرنے کی ضرورت نہیں انٹرسٹ ریٹ انکریز کرنے سے ڈالر مہنگا ہوتا ہے اور گولڈ ڈاؤن آتا ہے صحیح اس لیے گولڈ مارکٹ بولیج ہوئی کہ اب انٹرسٹ ریٹ بڑھانے کی ضرورت نہیں ہے ڈالر مہنگا نہیں ہوگا یہاں پہ بتا رہے ہیں گولڈ پرائز ریمینز فرمر ایڈ تھارٹین منت ہے تیرہ ماہ کا ہائے لگایا بریسز فار پو ویکس اپ ٹرینڈ دو ہفتوں سے بلکل اپ ٹرینڈ میں ہے گولڈ مارکٹ ایزی یونائٹڈ سٹیٹس انفلیشن فیڈ پولیسی پیوٹ ٹاکس وے آن یو ایس ڈالر اینڈ پروپیل ایکس ایو یو ایس ڈی جی دوستہ تو سب سے پہلے ہم ڈی ایکس وائے کو دیکھتے ہیں ڈی ایکس وائے کو اگر ہم دیکھیں ڈی وان کے ٹائم فریم میں یہ دیکھیں جی پہلے بھی ڈی ایکس وائے تقریباً ون ہنڈڈ پوائنٹ ایٹ کے آس پاس ڈاؤن آنے کے بعد یہاں سے اپ ہوا تھا اور ایک سو پانچ تک اپ ہوا تھا اور اس سے پہلے یہاں پہ دیکھیں اسی پرائز سے اپ ہونے لگا تھا اور ایک سو چودہ اشارہ چھتر تک اپ ہوا تھا اٹ مین یہ سٹرانگ سپورٹ کے قریب ہے اسی طرح ہم ڈبلی او بان کے ٹائم فریم میں دیکھیں زوم کر کے دیکھتے ہیں یہ ساری لائنیں ڈیل کر رہے تھے یہ ہم لائنز کر رہے ہیں ڈیل تاکہ ہمیں صورتحال پہ واضح پتا چلے بہت زیادہ لائنیں لگی ہوئی تھی اچھا اب یہ دیکھیں جی ایک ہی ہوریزنٹل لائن رہ گئی ہے یہاں پہ ایک دفعہ سپورٹ لی ڈی ایکس وائے نے وان ہنڈڈ پوائنٹ ایٹ کے آس پاس اور یہاں سے ایک سو چودہ اشارہ چھتر تک اپ ہوا پھر دوسری دفعہ یہیں پیسے سپورٹ لی ایک سو بانچ کا اپ ہوا اور پھر اب جو ہے اسی سپورٹ سٹانگ سپورٹ جو ہے نا اسی کے آس پاس ہے اور نیچے ٹو ہنڈڈ کا موونگ ایوریج بھی ہے یعنی کہ اگر فردر اگر اس کو اس نے بریک کیا تو اس سے ٹکر آکے زیادہ چانسز یہ ہیں کہ یہ ڈی ایکس وائے آپ ہوگا اور اس طرح گولڈ مارکٹ کا بیرش ریورسل پوسیبل ہے صحیح ہو گیا اب ہماری ٹریڈنگ سٹیٹیجی دوستو یہ ہونی چاہیے کہ گولڈ کو ہر ٹاپ سے ہم سیل کریں گے اس کی ریزن کیا ہے ڈی ایکس وائے سٹرانگ سپورٹ کے اوپر آ چکا ہے اور انڈیکیٹرز بھی یہ بتا رہے ہیں کہ یہ اوور سولڈ ہو چکی ہے ڈی ایکس وائے مارکٹ یو ایس ڈالر انڈیکس مارکٹ اور یو ایس ڈالر کا اگر بولش ریورسل ہوتا ہے تو گولڈ مارکٹ بیرش ٹینڈ کی طرف آ سکتی ہے یہ دیکھیں یہ ٹرائینگل ہم نے ڈرا کیا تھا اس کا بیرش بریک آؤٹ ہوا اور پرائز کافی ڈاؤن آئی اب اگر ہم دیکھیں اس کو ایچ وان کے ٹائم فریم میں تو مارکٹ ہو سکتا ہے یہاں پہ ڈبل باٹم لگا کے پھر اپ ہو اور پھر گولڈ کے ڈاؤن آنے کے چانسز بن سکتے ہیں گولڈ کے چارٹ کو دیکھیں تو یہ ڈاؤن آنے کا نام نہیں لے رہا گولڈ ایکسے یو یو ایس ڈی اب ہم ڈی وان کا ٹائم فریم اوپن کریں گے کالوالی کینڈل کے اوپر نیچے سپورٹ ریزسٹنس لگی ہوئی ہیں پیوٹ بھی لگا ہوا ہے فیفٹین منٹ ٹائم فریم میں اوپن کریں گے ہم جی دوستو گولڈ مارکٹ کی سپورٹ جو ہے آج کے لیے وہ ہے 2015 2015 پیوٹ پوائنٹ ہے 2021.80 اور مارکٹ کی ریزسٹنس ہے 2048 2048.45 اچھا جی مارکٹ نے ریزسٹنس کو ٹاچ کیا ہائے کو 2048.45 کو ڈاؤن آئی پیوٹ سے ٹکرا کے دوبارہ آپ کو رہی ہے اگر یہاں ہم اچھی موقع انڈیکیٹر کو دیکھیں اچھی موقع انڈیکیٹر پیک پہ ہے جس کا مطلب یہ ہے کہ گولڈ مارکٹ ڈبل ٹاپ لگانے کے بعد ڈاؤن آ سکتی ہے اسی طرح ہم ایج فور کے ٹائم فریم میں دیکھیں یہاں بھی اچھی موقع انڈیکیٹر پیک پہ ہے یہ ندی جو ہے گلشیر بھائی والی یہ پیک پہ ہے اچھا جی اب یہاں پہ دیکھیں یہ شوٹنگ سٹار بھی بند چکا ہے ایج فور کے ٹائم فریم میں سئی مارکٹ مجھے لگتا ہے ٹو تھوزنڈ فورٹی ایٹ سے ٹکرا کے سئیے ڈبل ٹاپ لگا کے ڈاؤن ضرور آئے گی لیکن یہ ہماری پرسنل اپینین ہے ہم نے دیکھنا ہے فیکٹس کو فیکٹس کو دیکھتے ہیں وہ کیا کہتے ہیں یہاں پہ دوستو ایک بنی ہے بیرش انگلفنگ یہ دیکھیں ٹائم فریم ہے ایچ وان کا ایچ وان کے ٹائم فریم میں بیرش انگلفنگ بنی ہے اور ایک طرح کا ایوننگ سٹار بھی بن چکا ہے یہ دیکھیں یہ ہے ایوننگ سٹار اور اب مارکٹ جو ہے یہاں سے ڈاؤن آنے کے چانسز رہیں گے مارکٹ کے بارل یہاں سے ہم ایک سیل کا رسک لیں گے دو ہزار پینٹالیس سے لے کے اٹھ تالیس تک اوپر سٹاپ لاؤس لگائیں گے تین چار ڈالر کا اور یہاں سے سیل کی ٹرائے کریں گے مارکٹ آئے گی دو ہزار اکتیس اشارہ اسی تک ڈاؤن اگر اس کو بریک کیا تو فردر یہ دو ہزار پندرہ تک بھی ڈاؤن آ سکتی ہے اور آج نیوز سے پہلے ہماری ٹریٹنگ سٹیٹیجی یہ ہوگی نیوز آنے سے پہلے اگر مارکٹ نے پریویس ڈے کے لو کو بریک کیا ری ٹیسٹ کر کے ڈاؤن آ رہی ہوئی تو پھر ہم سیل کریں گے چھوٹے ایسل کے ساتھ اگر مارکٹ نے کل کی طرح پریویس ڈے کے ہائے کو بریک کیا ری ٹیسٹ کر کے اپ ہونے لگی تو ہم بائے کریں گے دوستو کل دو ہزار ستائیس ٹھیک ہے یہ تھا تقریباً پریویس ڈے کا ہائے اچھا دو ہزار ستائیس کے آس پاس یہاں تھی نا مارکٹ جب اچھا جی مارکٹ نے اس کو بریک کیا اور ری ٹیسٹ بھی کر چکی تھی اور میں نے پھر اپنے ویٹس ایپ گروہ میں بتایا کہ آپ لوگ بائے کریں اور مارکٹ پھر سیدھی دو ہزار اٹھالیس تا کاف گئی اور اچھا خاصا پروفٹ بنایا سکتا بائیرز نے صحیح ہو گیا جی بس اس کو گولڈ کو ٹاپ سے سیل کیا جائے کیونکہ اب اس کا بیرش ریورسل ہو سکتا ہے باقی جو باتیں ہیں کہ یہ جی جائے گا کہاں تک جائے گا دو ہزار پچپن تک میں بھی چلا جائے بارال دو ہزار پچپن تک بھی اگر گیا تو ہم ٹاپ سے اس کو سیل کریں گے اور یہاں پہ یہ سیل کا زون بان رہا ہے اور مارکٹ یہاں سے اگر ڈاؤن آنے لگی چھوٹے ٹائم فریم میں ہم دیکھیں گے تو پھر ہم سیل بھی اس کو کر سکتے ہیں یہاں سے صحیح اور جب تک دوستو مارکٹ یہ ٹو ہنڈرڈ کے موونگ ایوریج سے ایباو رہے گی تو یہ بولش ٹرینڈ میں ہے ٹو ہنڈرڈ کے موونگ ایوریج سے بیلو آکر ٹیسٹ کر کے ڈاؤن آنے لگی تو پھر بیرش ہو سکتی ہے لیکن مجھے یہاں سارے یہ انڈیکیٹرز بتا رہے ہیں کہ یہ گولڈ ڈاؤن آئے گا آج جی دوستو یو ایس آئل کو اگر ہم دیکھیں تو کل ہم نے اسے بائک کیا کیونکہ یہ بان رہا تھا بولش فلیگ بان رہا تھا صحیح اور ڈیٹا جو ہے وہ بھی یہی آیا کہ 2023 میں 2023 میں کروڈ آئل ڈیمانڈ بڑھے گی ٹھیک ہے جس کی وجہ سے گولڈ کو اپ ہونا چاہیے اور ایک اور نیوز تھی اس سے بھی یہی لگتا تھا کہ کروڈ آئل مارکٹ اپ ہوگی اچھا جی پھر ٹیکنیکل ہی اگر دیکھا جائے تو یہاں پہ بولش فلیگ بن رہا تھا لیکن مارکٹ ڈاؤن آئی یہاں سے اور اس وقت جو ہے ایٹی وان پوائن نائن ایٹ کے آس پاس ہے پیوٹ کے آس پاس ہے اب دوستو اس نے اب تو ہونا ہے اب ضرور ہوگی ایچ وان میں اگر ہم دیکھیں یہ تھارٹی منٹ میں دیکھیں یہ دیکھیں یہ ایچ فور کے ٹائم فریم میں دوستو بنی ہے بولش انگل فیں یہ میں آپ کو دکھا دوں یہ بولش انگل فنگ بائی کا زون بنا ہے اچھا اب تھارٹی منٹ میں اگر آپ دیکھیں تو اس بائی کے زون میں ہی ٹو ہنڈڈ کا موونگ ایوریج ہے صحیح ہے اگر گولڈ مارکٹ بلکل اس کے قریب آ چکی ہے بائی کے زون سے بائی کے زون کے اور یہاں سے ٹکرا آکے دوبارہ بولش ہوگی اب ہوگی اگر اس نے اس بائی کے زون کو بریک کر دیا پھر ہم بائی سے ایگزٹ ہو جائیں گے اپنا لاؤس بوک کر لیں گے اور یہاں سے پھر سیل کریں گے اگر کروڈ آئل کو فنڈامنٹلی دیکھا جائے تو یہاں پہ بتا رہے ہیں کروڈ آئل پول بیک ریمینز الوسیو یعنی کہ پول بیک اس وقت تک نہیں ہو سکتا جب تک ایٹی وان پوائنٹ سکس نہ لگا لے اچھا جی اس وقت یہ جو ہے تقریبا اس نے ٹاچ کیا ایٹی وان پوائنٹ نائن ایٹ کو ٹاچ کیا تو ایٹی وان پوائنٹ سکس لگا لے کوئی مسئلہ نہیں ہے ہمیں ٹینشن نہیں ہوگی ٹھیک ہے ایٹی وان پوائنٹ سکس اٹ مین یہ ٹو ہنڈڈ کے مووینگ آئیوریج سے ٹکرا کے آپ ہوگا تھارٹی منٹ ٹائم فریم میں دوستو کل نیچرل گیس کا ڈیٹا آنا تھا انوینٹری ڈیٹا لیکن وہ ریپورٹ نہیں آئی کال نیچرل گیس ڈاؤن آئی ٹو پوائنٹ وان فور تک ڈاؤن آنے کے بعد اب یہ ریکووری کی طرف جا رہی ہے صحیح ہے بائی کی ٹریڈز دوستو اگر آپ نے لگائی ہیں تو اس کو نکالتے جائیں کیونکہ یہ ٹو ہنڈڈ کے مووینگ آئیوریج سے دوبارہ ڈاؤن آ سکتی ہے صحیح اور امپورٹنٹ لیول جو ہے نیچرل گیس کا قوت ہے دوستو ٹو پوائنٹ وان ٹو دو اشاریہ بارہ دو اشاریہ بارہ کو فیلحال تو اس نے بریک نہیں کیا اور سپورٹ کے اوپر یہ ہیمر بنا کے یہ دیکھیں یہ ہیمر بنا کے ایکسین جی ایس ڈی آپ پہ ہو رہی ہے اور زیادہ سے زیادہ یہ دیکھیں یہاں سے ڈبل ٹوب لگا کے بھی ڈاؤن آ سکتی ہے اور ٹو پوائنٹ ٹو نائن تک جانے کے بعد پھر ڈاؤن آ سکتی ہے اچھا جی اگر ٹو پوائنٹ وان ٹو کو اس نے بریک کر دیا تو پھر اس کی بریک سیدھی جا کے لگے گی ایکی شہریہ انچاس پچاس پہ پھر وہاں سے ہم بائے کریں گے تو فیلحال بائے کی ٹریڈز ہم نے لگائی ہوئی ہیں انشاءاللہ ساری پروفٹ میں آ جائیں گے اور پروفٹ بوک کر لیں گے جی دوستو ایکس سے جی یو ایس ٹی اگر ہم سلور کو دیکھیں سلور مارکٹ یہ لیٹسٹ زون ہم نے ڈرا کیا تھا بائے کا ہمارے بائے کے زون سے کافی آپ ہوئی اب کیا صورت حال بان رہی ہے ڈی وان کا ٹائم فریم اگر ہم دیکھیں ہاں جی یہ ڈی وان کے ٹائم فریم میں ہم نے بائے کا زون ڈرا کیا تھا مارکٹ اوور بارڈ ہو چکی ہے اور اگر اس کی پریویس ہسٹری ہم دیکھیں تو لاس ٹائم یہ کہاں سے ڈاؤن آئی تھی یہ دیکھیں اس لیول سے یہ ڈاؤن آئی تھی اور ایک منت وان میں کر لیتے ہیں ٹھیک ہے اب یہ بلکل ریورسل کے قریب پہنچ چکی ہے یہ دیکھیں اور یہاں سے یہ ڈاؤن تقریباً ٹائم ٹائم سے یہ ڈاؤن آئے گی صحیح ٹائم ٹائم کی آس پاس ہم سیل کی ٹائم کریں گے اور انشاءاللہ ڈاؤن آئے گی کیونکہ پریویس ہسٹری بھی بتا رہی ہے نا کہ ٹائم ٹائم بھی ڈاؤن آئی تھی اور اب بھی اس کے ڈاؤن آنے کے چانسز رہیں گے ٹوئنٹی سکس کے آس پاس ہم اس کو سیل کریں گے اب بھی ایک رنٹ پرائز دیکھ لیتے ہیں اس کی کیا ہے ہاں جی تقریباً ٹوئنٹی سکس کے قریب ہی ہے ملکل اس کو ٹچ کرنے والی ہے ٹوئنٹی سکس پوائنٹ زیرو فائی ون جیسے اس سے ٹکرا کے ڈاؤن آنے لگی تو ہم سیل کریں گے اوپر سٹاپ لاؤس لگا کے سیل کا رسک لیں گے جی دوستو پریویس ہائے جو ہے یورو یو ایش ڈی نے وہ بریک کیا ہے ون پوائنٹ ون زیرو تری ون تھری یہ دیکھیں اگر میں آپ کو بڑے ٹائم فریم میں دکھاؤں لاسٹ ٹائم مارکٹ یہاں سے ڈاؤن آئی تھی لیکن اب بھی ڈاؤن آنے کے چانسز ہیں کیونکہ اوپر ٹو ہنڈڈ کا موویں گے ہو رہے جائے ڈبلی و آن کے ٹائم فریم میں تھوڑا آپ جانے کے بعد اس نے اب ڈاؤن آنا ہے اس کا ریورسل نظر آ رہا ہے مجھے انشاءاللہ ٹھیک ہے چھوٹا جیسے ہی یہ ٹو ہنڈڈ کے موویں گایوریج کو یہ مارکٹ ٹاچ کرے گی تو ہم چھوٹے ایسل کے ساتھ سیل کریں گے اور انید ہے اس نے آنا ڈاؤن ہے کیونکہ مارکٹ بہت پیک پہ چلی گئی ہے صحیح اگر ہم آج کے لیولز لگائیں ڈی وان کا ٹائم فریم یہ کل والی کینڈل ہے اس کے اوپر ہم نے لگائی ریزیسٹنس اور اس کے نیچے ہم نے لگائی سپورٹ وک کو بھی کنسیڈر کرنا ہے اور سینٹر میں ہم لگائیں گے پیوٹ پوائنٹ پیوٹ پوائنٹ کا کلر ہم کر لیں گے ریڈ یہ ہم نے ریڈ کر دیا ڈان کر دیا اب ہم نے دیکھنا ہے تھارٹی منٹ ٹائم فریم میں یا فیفٹین منٹ میں یعنی کہ چھوٹے ٹائم فریمز میں دیکھنا ہے یہ لیولز لگ چکے ہیں اب دوستو اگر یہ مارکٹ جو ہے نا پریویس ڈے کے ہائے کو اگر اس نے کیا بریک ری ٹیسٹ کے بعد آپ جانے لگی تو پھر پائے پریویس ڈے کے لوگ کو اگر اس نے بریک کیا ری ٹیسٹ کر کے ڈاؤن جانے لگی تو پھر ہم نے سیلنگ کرنی ہے جی بی پی یو ایس ڈی مارکٹ بھی بلندیوں پہ پہنچ چکی ہے یہ ہے اس کی سپورٹ گرمیوں میں وان پوائنٹ زیرو تاکہ یہ ڈاؤن آئی تھی صحیح جی بی پی یو ایس ڈی مارکٹ اور ہمیں ایسا لگ رہا تھا کہ اس نے آپ ہونا ہی نہیں ہے اب دیکھیں ایک اشارہ میرا خیال پچیس سے بھی اوپر نکل گئی ہے صحیح اور جب تک یہ ٹرینڈ لائن سے اباؤ ہے تو یہ بولش ٹرینڈ میں ہے اگر اس نے اس ٹرینڈ لائن کو بریک کیا تو پھر ہم سیل کی طرف بیٹھیں گے اور یہ ہے اس کی ریزیسٹنس اگر یہ ریزیسٹنس کو بریک کر دی تو فردر آپ جائے گی لیکن یہاں سے ڈاؤن آنے کے چانسز رہیں گے جی دوستو این ایس وان ہنڈڈ مارکٹ جیسا کہ میں نے آپ کو بتایا تھا یہ لیول ڈرا کر کے بتایا تھا کہ بارہ ہزار آٹھ ست سنتالیس سے اس کو ہم بائے کریں گے اور یہاں سے دیکھیں کتنی آپ کو ہی ہے کل ٹھیک ہے یہ میں نے لیول بتایا تھا بائے کا اور بائے کے لیول کو ریٹیسٹ کیا ریٹیسٹ کر کے یہ دیکھیں آپ کو ہی ہے پھر بھی آپ کا پروفٹ نہ بنے تو ہمیں کچھ نہیں کر سکتا اور آج صحیح فیلحال اس نے جانا آپ ہی ہے ٹھیک ہے اور ڈپ سے اس کو بائے ہی کیا جائے کیونکہ ڈبلی او بان میں دیکھیں آپ نیکس ٹارگٹ جو ہے نا اس کا یہ تیرہ ہزار چھے سو نینانوے یعنی کہ تیرہ ہزار سات سو کو اس نے ٹاچ کرنا ہے صحیح ہے اور اگر یہ آتی ہے ڈاؤن یہ مارکٹ تو اس کو بائے کیا جانا ضروری ہے اور یہ دیکھیں یہاں پہ یہ جو بریش انگلفنگ بنی ہے آپ بھی ڈراکار لیجیگا ڈی وان کے ٹائم فریم بے اور اس زون سے بائے کیجئے گا اسی طرح یو ایس ٹھارٹی مارکٹ بھی ہمارے بائے کے زون سے آپ ہوئی اور اگر دوبارہ اس کو ریٹسٹ کرنے ڈاؤن آتی انڈیکیٹر یہی بتا رہے ہیں اس نے ڈاؤن آنا ہے تو دوبارہ ہم بائے کریں گے اچھا جی اگر ریکھیں دوستو بی ٹی سی کو بی ٹی سی کو میں نے بتایا تھا کہ یہ مارکٹ آپ ہوگی صحیح اور یہ ہے ہمارا بائے کا زون اس بائے کے زون سے آپ ہوئی اور میں نے آپ کو بتایا تھا یہاں پہ کنسولیڈیشن کر رہی ہے بولش فلیگ بنا رہی ہے اور اس کا بریک آٹ بولش ہوگا اور آپ ہی جائے گی بلکل ہماری فورکارٹ صحیح ثابت ہوئی اور بڑی مدد بعد تھرٹی تھاؤزنڈ کو کراس کیا ہے بی ٹی سی نے بلکل مایوس کر دیا تھا بی ٹی سی نے اور لوگ سمجھنے لگ گئے تھے کہ یہ زیرو ہو جائے گا یہ دیکھیں تھرٹی تھاؤزنڈ کو بریک کر دیا ہے ایک بڑی مدد بعد اور تھرٹی تھاؤزنڈ ایک سٹرانگ قسم کی ریزیسٹنس ہے اگر اس کو بریک کیا ہے تو اٹمین اس کے ارادے فردر آپ جانے کے ہیں کل کسی دوست نے کوئی مجھے پیمنٹ بھیجی بی ٹی سی میں اچھا وہ ستائیس ہزار پاکستانی بان رہے تھے میں نے یعنی کہ نا ویڈڑا کرانے میں تھوڑی تاخیر کی افتار کے بعد میں نے ویڈڑا کرائے وہ ستائیس کی بجائے اٹھائیس ہزار آئے یعنی کہ نا اس کی پرائز آپ پوئی نا بی ٹی سی کی تو اس کو بھی بھائی جان ڈپ سے بائے کریں گے ہم اور بائے کا زون میں آپ کو ڈڑا کر دیتا ہوں یہ دیکھیں یہاں پہ جو بھولش انگل فنگ بان رہی ہے ٹائم فریم ہے ایچ فور یہ بائے کا زون آپ بھی ڈڑا کر لیں صحیح اور یہاں سے یہ دوبارہ بی ٹی سی آپ پہ ہو سکتا ہے یہ ریڈ لائن لگا دی ہیں لگانی گرین چاہیئے تھی اچھا اس زون میں آنے کے بعد دوبارہ آپ پہ ہوگا یہ تھا دوستو آج کا نیرسز اپنا بہت سارا خیال رکھئے گا ہمیں دونگ یاد رکھیے گا اللہ حافظ